جنوبی پنجاب اور سرائی کی علاقے کے ممتاز ترین خاندانوں میں سے مغدوم سعید مرتزہ محمود دا خاندان نمائی ترین ہے ان کا تعلق ظلہ رحیم یارخان سے ہے جو کہ سرائی کی علاقے میں پاکستان کی چاروں اکائیوں اور صوبوں کے ملاب اور سنگم پر واقع ہے مغدوم سعید مرتزہ محمود میں چاروں صوبوں کی روایت اور تہذیب پر آنا ترین اعصاب موجود ہیں ان میں سندھ کی مٹھاس، ہلاوت، تہذیب اور شاہستگی صوبہ بلوچستان کے خودداری اور مرد مومن کی صفات، پنجاب کا کھراپن، ملنساری، مہمان نوازی اور خیبر پختونخواہ کے وفاداری اور تعلقات میں تسلسل ان کی شخصیت کا حصہ ہے مغدوم سعید مرتزہ محمود چودہ ایفرٹ 1985 کو پیدا ہوئے انہوں نے بی اے آنرز کیا ہے اور ماہر زراد بھی ہیں ان کے والد مغدوم سعید احمد کا تعلق رحیم یارخان کے ایک موزز اور دیاندار گھرانے سے ہے مغدوم سعید مرتزہ محمود بنجاب اس عملی کے رکن بھی رہ چکے ہیں اور آج کل وہ وفا کے وزیرے برائے انڈسٹریز اور پیداوار کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے مغدوم سعید مرتزہ کو سیاہ سے زہانت اور تجربہ اپنے خاندان سے براست میں ملا ہے سنت اور بیداوار کے وزیر کی حیثیت سے وہ پاکستان میں سنت شعبے کی ترقی کے لیے پولیسیاں بنانے اور حکمت اعملیوں کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کے والد پنجاب کے وزیر، گورنر اور وزیر مملکت کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں ان کے بھائی مغدوم سعید مصطفیٰ محمود بھی ایم میں نے رہ چکے ہیں ان کے جچا مغدوم سعید علی اکبر محمود پنجاب اس عملی کے رکن کے طور پر کام کر چکے ہیں ان کے پردادہ مرہوم مغدوم الملک سعید غلام میراشا سابق ریاست بہاورپور کے ایک نام ور کردار تھے جنہوں نے تقسیم ہونے سے پہلے تحریک پاکستان میں فال طور پر شمولت اختیار کی اور بہاورپور کے امیر کے طرف سے مہاجرین اور بہالی کے وزیر بھی مقرر ہوئے ان کی قابلہ قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں مغدوم الملک کا خطاب دیا گیا ان کے دادا مغدوم سعید حسن محمود نے بہاورپور ریاست کے وزیر آلہ کے ساتھ وزیر تعلیم اور صحت کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں پاکستان کی آئین اسمبلی کے رکن اور مقرب پاکستان کے صوبائی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے اور وزیر اطلاعات، لوکل گورنمنٹ اور سماجی پہبود کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں اس موزد سیاسی خاندان کے رکن کے حیثیت سے مغدوم سعید مرتزہ محمود خاندان کے مراز کو برقرار رکھنے اور پاکستان کے عوام کے خدمت کی ذمہ داری نبھاتے ہیں ان کی لگن، تجربہ اور عوام خدمت کی عظم نے انہیں پاکستان کے سیاسی منزل نامے میں ایک اہم شخصیت کے طور پر بہچان دی ہے گزشتہ روز اسلامباد چیمبر آف کامرس اور انڈاسٹری میں وفاقی وزیر سنت و پیداوار مختوم سعید مرتزہ محمود کے عزاز میں ایک تقریب منقل کی گئی جس میں اسلامباد چیمبر آف کامرس اور انڈاسٹری کے صدر ایسن سفر بختابری سابق صدر خالد جاوید، اجاز سواسی اور دیگر نیگ پر شرکت کی وفاقی وزیر سنت و پیداوار مختوم سعید مرتزہ محمود نے کہا کہ اسلامباد میں انڈاسٹریل سٹریٹ کا قیام آئی سی سی آئی کے شاندار منصوبہ ہے پیر کو اسلامباد چیمبر کے وفقی حمرہ وفاقی وزیر سرمایہ کاری چوتری سالی قسین سے ملاقات کریں گے میں اسلامباد چیمبر کے ممبر کے حیثت سے منصوبے کی تکمیل کے لیے بھرپور تعاون کروں گا بسائی کے بابا جو پاکستان کی مشکلات کی وجہ پالیسیوں میں تسلسل کا نام ہونا ہے پاکستان کو پانچ سال نہیں بلکہ پچیس سال کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے سنتی ترقی کے لیے حکومت نے بہت سے اقتماعات اٹھائے ہیں تاکہ برامداد میں اضافے کے ذریعے معاشر استعقام لائے جا سکے حکومت نے مشکل حالات میں بجٹ پیش کیا ہے جس میں کاروبار کے لیے حالات سازگار کرنے اور انڈسٹری کا پیئے تیجی سے چلانے کے لیے اگنا مات شامل ہیں پاکستانی کے معاشر مسائل کا پائیدار حل صرف برامداد بڑھانے میں ہے جب تیمو کامی سطابر مینیفیکشرنگ میں اضافہ نہیں ہوگا برامداد میں بڑے اضافے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں یہ گزشتہ 75 سالوں کے غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے ملک اپنی پالیسیز تشکیل دینے سے ترقی کرتے ہیں بدقسمتی سے ہم نے ایمپورٹ پالیسی اپنائی اور مینیفیکشرنگ کے حوصلہ شکنی کی ہمارا ایس ایمی سیکٹر اس طرح جوارب نہیں کر سکا جس طرح کرنا چاہیے تھا بدورہ وزید پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی پالیسیز اپنائیں جس سے معیشت کو فائدہ ہو ہماری ایک سپورٹ تیس ارب ڈالر جبکہ ایمپورٹس اسی ارب ڈالر سرانا ہے اس کمورٹ میں کسی سیسی کمی نہیں صرف ویژن کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے وسائل کا درست استعمال کریں تو پاکستان پچیس بڑی معیشتوں میں شامل ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں تاجے دوست نہ ہونے کا تاثر درست نہیں میں چیر میں پیپی بلاور بھٹو کو اسلامبال چیمبر لاکر بزنس کمیونٹی سے تعلقات کے نئے باپ کی بنیاد رکھوں گا سدھا اسلامبال چیمبر آف کارورنس ایسن سفر بفتاگری نے اپنے خطاب میں کہا کہ وفاقی حکومت نے متوازن بجٹ پیش کیا انڈسٹری کے لیے بجٹ میں اچھے اقدامات اٹھائے ہیں جس پر میں ایک وفاقی وزیر مرتضہ محمود کے شکریہ ادا کرتا ہوں وفاقی وزیریں بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں بزنس وینی اور انڈسٹری کے مسائل حل کر کے ہمیشت کو بہرانزہ نہ کارا جا سکتا ہے پاکستان کا مستقبل انڈسٹری اور پیدوار سے جڑا ہوا ہے پاکستان کے انڈسٹری کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اگر پاکستان کو دیکھے پڑو سے ممالی کے پیدوار کا مقابلہ کرنا ہے تو بجلے کا ٹیلی پریشن ستا کے برابر کرنا ہوگا اسلامباد و انڈسٹری پارک بنانے کے لیے ہمیں مسائل درپیش ہیں اس لسلحے میں پاکستان اپنے کردار ادا کریں انڈسٹری نے کہا کہ میں بدور صدر اسلامباد شمبر وفاقی داروں حکومت کی بزنس کمیونٹی کا نمائندہ ہونے کے ناتے تمام سیاسی جماعتوں سے طویل عرصے سے مطالبہ کرتا آ رہا ہوں کہ ہمیں سیاسی استعقام کی ضرورت ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں پیپلز پارٹی نے اپنے دور کردار میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی اختیار کی ملکی دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو اسی مصبت سیاست کو فروغ دینی کی ضرورت ہے نائف شدہ انجینئر ازور اسلام زفر نے کہا کہ مرزد صاحب محمود نے ہمیشہ تاجر برادری کا ساتھ دیا ہے جو جو امید ہے کہ اسلامباد شمبر کو انڈرشنل پارگ ایسے بڑے منصوبوں میں ان کا مکمل تعاون حاصل رہے گا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکٹری جنرل 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 بزنس گروپ زفر بختابی نے کہا کہ جن ملک کو نہ ترقی کی ہے انہوں نے اپنے برانڈ پر فروغ دیا ہے بدگسمتی سے پاکستان میں ابھی تک اس پر توجہ نہیں گئی ابھی اپنے مقامی سطح پر برانڈز کی بزیر آئے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بزنس کمیونٹی کا ہمیشہ خیال رکھا ہے اس پارٹی کی قربانیوں کی تاریخ ہے جو زرفگار علی بھٹیوں سے بے نصیر بھٹیوں کی شہادت تک محیط ہے جنمی پنجاب کے لوگ بہت پیارے اور محبے وطن لوگ ہیں جنہوں نے مشکلات کے باوجود ملکی سطح پر نمائے کامیابیاں حاصل کی ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر انجومن تاجران اجمل بلوچ نے کہا گرمی میں رات آٹھ بچے دکانے بند کرنا ممکن نہیں پیپلز پارٹی ہے اکپران اتحاد کی اہم جماعت ہے ہماری اپیر ہے کہ وہ اس مسئلے پر اپنا کردار اداف کریں تقریب سے سابسا در آئیسی سے خارجہ وین اجازت باسی سیدہ تاہی مرمون دیگر نے بھی خطاب کیا